میں کمسن بچی کے مبینہ اگوا کیس میں اہم پر شرط سامنے آئی ہے جس کا انتظار تھا وہی ہوا جس کی امید تھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہی ہوا چونکہ اس کیس میں جو پولیس کے جانب سے انتہائی سنگین دفاعات کا اضافہ کیا گیا اس پر عدالت نے ایک بڑا حکم جو ہے جاری کر دیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جیس سات نمبر کی عدالت میں جو کیا کچھ ہوا کونسی دفاعات جو ہے جالان منظور ہوئے اب کتنی سزا ملزمان کو آئے گئے تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو آگا کریں گے در ساتھ سینئر کوٹر کوٹر شاہد اس سے موجود ہے شاہد جو سمجھیں کہ جتنے بھی دفاعات سے وہ منظور ہو گئے ہیں اندر کی کیا تفصیلات ہیں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر میڈیا الاؤ نہیں ہے سپیشل کوٹ ہے اس لیے اجازت نہیں ہے میڈیا کو اندر جانے کی لیکن جو وکلا کے ذریعے پراسیکوشن کے ذریعے ہمیں تفصیلات پتا چلی ہیں وہ ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ چالان منظور کر لیا ہے عدالت نے ملزمان کے خلاف اب یہ بات بھی عدالت میں سامنے آ گئی ہے کہ منظم طریقے سے واردات کی گئی تھی ایک سے زیادہ لوگوں نے واردات کی ہے تو وہ گینگ ہی مانا جائے گا کہ گینگ کی طرف کے اوپر بچی کو اغوا کرنے کی واردات کی گئی ہے وہ جو سیکشن لگائی گئی تھی 375 کو چھوڑ کے یعنی ریپ کی دفعات کو چھوڑ کے باقی دفعات کے تحت جو عدالت نے چلان منظور کیا ہے خاص طور پر 364A 364A کے تحت جو جس طرح چلان منظور کیا گیا ہے اس میں آپ کو سمجھ ساتھیں کہ کس طرح کی سزا ہے اس کے علاوہ 363 اس کے بعد پھر اغوا کی دفع ہے 368 اور اس کے علاوہ جو اغوا کو چھپانے کی دفع ہے یعنی کہ تین چار اور اس کے علاوہ 34 اغوا کو چھپانے کی یعنی کہ اغوا ہوا پھر اغوا کو چھپانے کی دفعات ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹریفیکنگ کی دفعات ہیں یعنی کہ ہمیں ٹریفیکنگ کی نیئر سے کسی کو اغوا کرنا اور اس کے بعد پھر 364A یہ عدالت نے منظور کی ہے اور ان دفعات کے تحت جلان اب باقیدہ طور پر منظور ہو چکا ہے اس کی تفصیلات ہمارے کے سامنے ہیں اس لئے منظور نہیں ہوا چونکہ دلائل جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں دلائل مکمل ہو چکے ہیں دونوں فریقین کے تفصیل سے دلائل ہوئے ہیں عدالت نے اپنے ریمارکس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کہا ہے کہ چونکہ اب ایویڈنس تری سیمیٹی فائیو کا جب تک نہیں آتا وہ کسی بھی سٹیج پہ جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہے یعنی کہ چلان میں مزید آگے جا کے وہ شامل کی جا سکے گی اس لئے تری سیمیٹی فائیو فیل وقت نکالا ہے لیکن جب یہ ایمیلو کی درخواست پر اور اس کے بعد دوبارہ ایویڈنس آ جاتا ہے تری سیمیٹی فائیو کا تو عدالت پھر چلان کے اندر تری سیمیٹی فائیو کو شامل کر لے گی فیل وقت تری سیمیٹی فائیو نکال لیا گیا ہے اس کے علاوہ چونکہ ملزمان کی درخواست سے زمانت پر جو وہ سمات ہونی تھی ایمیلو کی درخواست کے اوپر طویل ترین دلائل ہوئے آپ نے دیکھا تکر بین ایک گھنٹے سے زائد وقت لیا گیا آج ملزمان کی طرف سے آمیر نیاد بھڑیرہ صاحب جو کہ اسلامباد سے آتے ہیں شاید وہ آئے انہوں نے دلائل دیئے اس کے علاوہ جبران ناصر نے تفصیلی دلائل دیئے عدالت نے ایمیلو کی درخواست کے اوپر فیسٹا محفوظ گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد ایمیلو کی درخواست کے اوپر فیسٹا سنایا جائے گا چلان کی تفصیلات سامنے ہیں جو کہ ہم نے ناظرین ترک رکھی ہیں اس کے علاوہ جو ملزمان کی زمانت ہے اس کے اوپر بھی آج جبران ناصر نے عدالت کے بات آیا کہ دیکھیں جی میں دلائل دلنے کے لیے تیار ہوں تو لہٰذا آج ہی دلائل سننی لیے جائیں تو عدالت نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ایمیلو کی درخواست کے اوپر تحریری حکم نامہ جاری ہو جائے گا تو کچھ دیر میں جو ہے وہ ایمیلو جو ملزمان کی عبوری زمانت ہے اس کے اوپر بھی آج ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر دلائل دے دیے جائیں کہ اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ دیا جائے گا ملزمان اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے ان کے وقلہ بھی موجود ہیں کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا ہے وقفے کے بعد پھر دوارے سے سمات ہوگی لیکن سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ چلان کے اوپر عدالت میں فیصلہ دے دیا ہے اور چلان منظور کر لیا گیا ہے اور اس میں اگر ہم ان دفعات کے تحت اگر جو ایک منظم طریقے سے کاروائی ہوئی ہے جو کہ عدالت میں یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے تو اس میں جو ملزمان کو 364A کی ہے یعنی کہ کسی بچی کو اہمینٹ ٹریفیکنگ کی نیت سے اغواہ کرنے کی دفعہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ چودہ سال سزا ہے کم سے کم چودہ سال سزا ہے اس کے علاوہ جو دیگر ہیں سینچائل ٹریسٹین میریج ایکٹ ہے اغواہ ہے اغواہ کو چھپانے کی دفعات ہے اس طرح بلتتیب جو سزا ہے وہ کم سے کم سات سال سزا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو باقی تری سیونٹی فائیب کے اوپر بعد میں فیصل ہوگا یہ اب تک کی اطلاعات ہے انشاءاللہ پھر بزید چونکہ اپ ڈیٹ ہوں گی بزید کچھ چلان کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ملزمان کی درخواست ہے زمانت اور ایمیلو کے اوپر جو کچھ دیر میں جیسی اپ ڈیٹس آئیں گی تو ہم اپنے دیتے ہیں جو تین سو پچتر کی دفعات پر ابھی آرڈر کیوں نہیں ہوا ہے ایک ناظرین کو ایک مرتبہ پھر تفصیلن بتا رہے دیکھیں چونکہ عدالت پولیس نے اپنے چلان میں جو چلان تیار کیا ہے تری سیونٹی فائیب اس میں شامل کیا ہے ایمیلو سے مطالق چونکہ اب تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے تو جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اس میں ایمیلو جو تری سیونٹی فائیب اس میں شامل رہے نہیں سکتا پولیس نے چلان میں لگائی ضرور ہے لیکن وہ شامل رہے نہیں سکتا کیونکہ اس کے خلاف کوئی اویڈنس نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میشریٹ صاحب کے پاس نیچے درخواد دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے درخواد مسرد کی پولیس نے کہا تھا کہ انہوں کو تری سیونٹی فائیب کے لیے جو ہے وہ ایمیلو کروانا ضروری ہے اس کے بعد پھر انہی جج صاحب کے پاس جو کہ ایڈی جی سیون ہے ان کے پاس جو ہے پہلے ریوین فائر کی گئے تھی مدعی کی طرف سے وہ انہوں نے مسرد کی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر اب معاملہ ہائی کورٹ گیا تھا ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا چونکہ سپیشل کورٹ میں ٹرائل آ چکا ہے تو اب سپیشل کورٹ ہی اس میں درخواد پر فائیسلہ سنے گا اور اب آج تیسری سماعت ہے میرے کہ میں چوتھی سماعت ہیں ایمیلو کے اوپر دلائل ہو چکے ہیں دلائل کے بعد اب فیصلہ ہوگا کہ ایمیلو ہوگا اگر ہو جاتا ہے ریپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو اس کے بعد پھر تری سیونٹی فائیو شامل کر لیا جائے گا لیکن اب چونکہ اب اس وقت تک ایمیلو سے متعلق کوئی ریپورٹ آئی نہیں ہے تو اس لیے پھر عدالت نے کہا کہ فیل وقت اس کو نکال لیتے لیکن یہ کوئی جائش مجود ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایویڈنس آئے گا جب بھی کوئی ثبوت آئے گا ایمیلو ہو جاتا ہے ایمیلو کے پہلے یہ ہے کہ عدالت اجازت دیتی ہے اور اس کے بعد ایمیلو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے پر اوپر فیصلہ ہوگا اور فیصلے کے بعد اس میں شامل کر کیا جا سکتا ہے بعد میں لیکن پھر وقت یہ ہے کہ تری سیونٹی فائیو کو نکال کے باقی تمام دفعات جو عدالت نے پولیس نے چلان میں شامل کی تھی وہ سارے کی ساری دفعات کے تحت عدالت نے چلان منظور کر لیا ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد جیسے ٹرائل باقیدہ بیل پہ آٹ رہا ہونے کے بعد جب شروع ہوگا تو نکول فراہم کی جاتی ہیں جو کیس کی دستویدات ہوتی ملدمان کو فراہم کی جاتی ہیں پھر آگے فردی جرم پر جاتا ہے پھر آگے لمبی ایک تفصیل ہے لیکن سب سے پہلے یہ بڑی اور اہم چیز ہے کہ چلان عدالت نے منظور کر لیا ہے اور درخواست سمانت اور ایم ایلو کے اوپر جو فیصلہ کوئی دیر میں ایم ایلو کی درخواست کے اوپر دلائل ہو چکے ہیں باقی جو ملدمان کی درخواست سمانت کے اوپر وہ کچھ دیر میں سنائے جائیں گے دلائل جیسے سنائے جائیں گے اس کے بعد پھر یقینی طور پر شاید آج یا اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ جاری کریں گے ہم شکریہ شاہد بڑی دفعات جو چلان میں شامل کی گئے تھے عدالت نے چلان منظور کر لیا ایم ایلو کے درخواست پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد پھرسلہ سنائے جائے گا کہ پھرسلہ کیا آتا ہے 355 کی دفعات اس لیے ابھی تک منظور نہیں کی گئے کیونکہ ابھی بچے کا ایم ایلو نہیں ہوا اور جیسے شاہد بھائی نے آپ کو بتایا کہ ایم ایلو پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں اب کیا ہوتا ہے ہم توادر تفصیلات سے آپ آقا کریں